اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور ابھی میں جا رہا ہوں یار کھلی فضا کے اندر ناشتہ کر کے یار بہت ہی مزدار ناشتہ تھا ابھی میں جا رہا ہوں فیضان صاحب کے پاس بیٹھوں گا سالے صاحب ویڈیوز بنا رہے ہیں جمیل کی کوئی بیل کے ساتھ جانور کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں قربانی کے جانور کے ساتھ میں نے کہا ٹھیک ہے ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اچھی بات ہے یار یہ تو اچھی بات ہے ویڈیوز بناو چڑھاؤ اور کہہ رہے تھے ٹک ٹاک پہ چڑھائیں گے کوئی پیسے شہ سے آئیں گے تو پھر آپ لوگوں پتا ہے مجھے تو لالچ ہوتی ہے پیسے ہوں گی میں تو جا رہا ہوں پتا کروں کتنے پیسے آئیں ہیں بھائی کتنے پیسے آئیں ہیں پاپا جی چوب چوب ویڈیو بن رہے ہیں ویڈیو بن رہے ہیں چوب ہو جائیں ہاں مامو سٹارٹ کروں شروع جات تیرا دلو دانے مار آج آج ہوئی آج ہوئی آج ہوئی آج ہوئی کام بکرے او سارے مارے آج ہو کال آج ہو کال گوڈ شاہ باش بیٹا بیچ میں انگڈائی کیوں لے رہا تھا اوہ اوہ ایسے بیچ میں آ رہی تھی شنکڑ بیٹا جو سٹپ میں نے سکھا ہے وہ والے کرنے بار پر انگڑائی نہیں لینی ٹھیک ہے وہ تو دوسرا ہے نا گندے ولے ڈل بار ڈل بار وہ کرنا بیٹا وہ اچھے آئیں گے وہ نہیں کرنے ہوتے مامو جی شرم آتی ہے یہ کیا فضول حرکتیں کر رہے ہو اچھا وہ ٹک ٹاک سے کتنے پیسے آئے ہیں میں چیک کر لیتا ہوں جیب میں پڑے رہا بیٹے کے پیسے تھے اور خود پاس رکھیں اتنا بغیرت آدمی ہے بیٹے کے پیسے ہم سے دے دوں نہیں نہیں کیوں دے گا یہ ظلیل آدمی اور یہ دیکھو میرے بھائی صاحب کو تو بیٹھنے کی تمیز ہی نہیں شارک انسانوں کی طرح بیٹھا کر وہ فیملی والا گھر ہے کیا شرم ہی نہیں آتی تمہیں کیسے بیٹھے ہوئے جس طرح ہمیں بیٹھے ہو اس طرح جانور بیٹھتے ہیں اوہ اچھا جانور بیٹھتے ہیں بہت غصہ آیا ہے بس یہ نئے خرچیں نکالتے ہیں بابا جی روز اب کہہ رہے ہیں تین لاکھ روپیہ دو گوڑا نے الگو آنا ہے بیٹھے کیا کروں ابھی میں گوڑے کتوا دوں اپنے لنگ رہا ہو کے توندہ ہو کے چلوں دونوں تانگیں کٹوا کے بیچ کے مجھے تین لاکھ روپیہ دو دوں گو تانگیں دون دوں تانگیں تیری میں کتوا دوں گا ٹھیک ہے گھدہ ہے تو پورا یار بابا جی لڑائی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں آپ لوگ لڑائی کیوں کر رہے ہو یار پیسے چاہیے بابا جی کتنا کتنے کا آپریشن روپے رگڑ یہ کھا گیا ہے میرے بیٹھے بس کر جائے بھی رشتہ تو روں گا پھر پتہ چلے گا کروں روکھیں کے پکوروں ادھار دے یار حزیف کا کچھ ادھار چاہیے تھا تین لاکھ ایک روپیہ یار یہ بابا جی تجھے کنگال کر دیں گے میں بتا رہا ہوں انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے اینڈ پر دینا نہیں ہے میں بتا رہا ہوں تو تجھے دیں بیٹی سوچ تلیتی دے دوں دے دوں پیسے بابا جی دے دوں بیٹی جلدی زیرہ مل جائیں تو اچھی بات ہوگی ابھی ملتے ہیں نگتیں چلو صحیح ہے یہ ان کی اپنے فضول اچھا وہ میں نے کہنا تھا یہ فضول بحث چھوڑو وہ ایک کام تھا وہ میں نے تم لوگوں کو بولنا تھا جانور کے لیے چارہ چارہ لائے وہ نہیں ابھی نہیں لائے ختم ہو گیا تھا کل رات کو لائے تھا جو یار دوبارہ لے کیا ہو نا ہوکھا بیٹھا ہوئے ناشتہ ہی نہیں کروایا جانور کو تم لوگوں نے ہاں لے آتے ہیں جاتے ہیں ابھی بابا جی اور میں چلو صحیح ہے اور یہ تم لوگوں کی ٹک ٹک ابھی ختم نہیں ہو رہی کیا نای یار ابھی دوسری ٹک ٹک بن رہی ہے ابھی تھوڑی دیر میں تیری بھی بنائیں گے ٹک ٹک پیسے صرف پچاس روپے بھیجتے ہوئے ہیں اور یہ ویڈیوز اتنی بنواتے ہیں یار فضول آدمی اتنی جلدی پیسے نہیں آ جاتے ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں یار ہاں ویڈیو صبح سے بنا رہے ہیں اور ابھی تک پیسے نہیں آئے یہ کیا طریقہ ہوتا ہے گائز یہ میٹل آدمی ہے جمیل اتنے گندے گندے ہم کے لگا رہا تھا یہ فضول حرکتیں کرنے لگے ہیں ڈانس کر رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں خیر میں تو بھی جا رہا ہوں یار جانور کے لیے چارہ لینے اور ڈرائیور کدھر ہے ڈرائیور درائیور کان دفع ہو گیا ڈرائیور کو گاڑی دھلوانے بھیجتا ہوں آ گیا آ گیا آ گیا بھئی گاڑی کو تو صحیح دھلوانے کے لیا ہے خوبصورت کر کے لیا ہے گاڑی کو اور گاڑی کی حالت خراب کی ہی مجھے تو لگ رہا ہے اس نے ہاں بھئی گاڑی سہی ہے دھلوانا ہے کتنا خرچہ ہوا ہے بغیرت آدمی دس آزار کیا بھئی دو سو روپے لگتے ہیں دھلوانے پہ روز روز ہے روز روز کے کوئی ان دھونے والوں کیوں کیا پتا بھئی یہ رولز روز ہے مہران ہے کیا تمہیں فضول آدمی عجیب جاہل آدمی ان کو گاڑیوں کا کیا پتا یہ بھی آئے خود ہی خاتے ہو نا مجھے پتا ہے نہیں نہیں میں اپنے وہ یتیم بچوں کی مدد کرتا ہوں اپنے یتیم بچوں کی بغیرت آدمی ان کا باپ تو ہے تو پھر وہ یتیم کی در سے ہو گئے یعنی وہ لوگوں کے یتیم بچوں کی لوگوں کے یتیم بچوں کی جو تم مدد کرتے ہو مجھے پتا ہے بچ چھوٹ تھوڑا بولا کرو یہاں پہ ٹپری بھی بیٹھ کی چاہے پیتے ہو دس دس ہزار کی تم دس ہزار کی چاہے مہربانی کریں مہینے مرنا ہے مہینے مرنا ہے بغیرت آدمی مرنا ہے اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کچھ تو شرم کرو کل قبر میں نہیں جانا کیا حساب کیا دوگی کل حساب یہ دوں گا کہ میرے مالک نے میرے پر بڑا ظلم کیا ہے بس چھوڑو ظلم کیا بھی آپ کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالیں گے مجھے جہنم چوریاں تم کرو لٹے رہے تم بنو دوسروں کا حق تم مارو دس ہزار لے کے جاؤ اور دو سو روپے میں گاڑی دھلواؤ باقی پیسے جیب میں رکھ لو اچھا بتائیں کدھر لے کے جانا ہے کدھر لے کے جانا ہے کیسے لوگ ہیں بس ٹھیک ہے میں تمہیں نکالتا ہوں تم نے بہت دماغ خراب کر دیا اچھا سوری سوری میرے بچوں کے گھر میں پیسے نہیں ہے تیرے بچوں کے گھر میں پیسے نہیں ہے تیرے گھر میں تو ہے نا بغیرت آدمی چلو بتے ٹھیک ہے پیسے ایزی پیسہ پیسے اندکی ہے نا ہاں ہاں کر دیا بابا جی ہزار روپے تو مجھے دے دیں میں نے رکھشا کر آکے گھر جانا ہے پھر نا نا میرے بچے اگر اس دکتر نے تانگ کھلی کھول کے ایسے چھوڑ دی ایک ہزار کے پیچھے پھر گودہ بدلے ہی نہیں اندر وہی پرانا گودہ لگاؤ میں چل رہا ہوں مجھے درد ہو ہیں پر ٹھیک ہے جائیں بابا جی چل میرے بچے ناراض نہیں ہونا ٹھیک ہے دعا کروں گا تیرے لیے تاکہ تیرے گودے بھی ٹھیک ہو جائیں آپ ریسطن کروا تو بھی ہیں آہ جائیں 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 چل ٹھیک ہے میرے بچے ستاب آس چلو یار میرے گودوں میں درد ہے جھوٹ بول رہا تھا بابا تھی بھاگ کے جا رہے ہیں آپ تو کیا ہوا بیتے ابھی تو آپ کے گھوڑوں میں ہی درد تھا بیتے درد ہو رہا ہے ابھی بہت جہدہ درد ہو رہا ہے اتنا بھاگ کیا سے رہے ہیں جلدی سے دوکتر کے پاس جاؤں گا تو ہی تو علاج ہوگا نا بیتے بڑا فرادی ہے بابے تو جلدی سے چلتا ہوں جھوٹ بول رہا تھا یار اصل میں ابھی میں نے گھر میں ایک نیا اسی لگوانا ہے گرمی آرہی ہے نا بیتو اتنی سخت گرمی ہوتی ہے اسی کے بغیر گزارہ ہی نہیں چلتا اے ہی ترک لے کے جلدی سے جاتا ہوں میری بیوی بھی بولتی ہے ایسی لگوانا دو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہمارے کمرے میں ایک ایسی لگ جائے نا بڑا اچھا ہو جائے گا جلدی سے چلتا ہوں یار مندی بھی جانا ہے آج جانور بھی اتھانے لوگوں کے تھوڑا پیسہ کا مال ہوں یار تین لاکھ تو بیسے مخت میں مل گئے ہیں یہ تو ایسی پہ لگ جائیں گے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے نا یار کیا کروں بھی تو اتنی مہنگائی میں گزارہ نہیں ہوتا چلو یار نکل بھی دروازے لگوائے میں کھلتے ہیں نہیں پس اوتومیتک پیسے ضائع کرو ہر چیز اوتومیتک چاہیے انگو اور کام کرتی ہے نہیں بری آئی یہ ارٹیفیشل انٹیلیجنس بنی ہوئی ہے اے آئی مامو مامو جی بیٹا بولو میرے ٹک ٹاک سے تقریباً کتنے پیسے آ جائیں گے ارننگ کتنے آ جائیں گے کتنے آنے چاہیے میں سوچ رہا ہوں پانچھے لاکھ آ جائیں گے پانچھے لاکھ ہیں جا ہو شکت ہے پانچھے گڑوڑ بھی آ جائیں میں تو اس بات پہ بھی ڈر رہوں ابھی بیٹا اتنا نہ ڈر پچاس روپے تیرے آ جائیں نا ٹک ٹاک سے وہ بھی بہت ہیں تیرا اببا جو لے کے گئے نا میرے پچاس روپے وہ تو میں نکلوا کے رہوں گا بیٹا چھوڑتا نہیں ہوں میں تیرے باپ کو مامو غشتہ کیوں کارے ہیں خامکامیں بیٹا تمہارے پاس ہوں گے کھلے پچاس روپے مجھے دے دو یار میں نے اپنے بیٹے کے لیے چیز لے کے جانی تھی چلو ابھی ٹاکٹر بند کرو میں جا رہا ہوں اللہ حافظ اور یہ ہے ویڑے کا صحیح طرح سے خیال رکھنا ٹھیک ہے کدھر جا رہا تھو بس ہو بابا جی کا کوئی کام تھا ادھر ہی جا رہا ہوں یار میں تجھے بتا رہا ہوں بابا تجھے صحیح لوٹ لوٹ کے کھا رہا ہے جتنے پیسے تو بابے کو دیتا نا اتنے پیسے مجھے دے دے تو میں ترے لیے اتنی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لوں شادی کے لیے اچھا ہاں اور نہیں تو کیا ہمارے پڑوس میں رہتی ہے ایک لڑکی ہم لوگ اتنا اچھا رشتہ ڈھونڈیں گے آپ کے لیے اور نہیں تو کیا ہاں نا جمیل تو اتنا اچھا رشتہ ڈھونڈ کے لائے گا تیرے لیے فجان مامو آپ کی کوئی اور بہن ہے نہیں بیٹا میری تو اور کوئی بہن نہیں ہے ہمارے گھڑ کے پاس نا ایک کام کرنے والی ماسی رہتی ہے بہت اچھی ہے ان کے ساتھ کرائیں گے شارک چاچو کی شادی جی ٹھیک ہے کام بھی کر دیں گی مخت میں اور نہیں تو کیا دیکھ شارک تیرے کام تو کرے گی کرے گی پڑوسیوں کے بھی کرائے گی کام اور پیسے بھی تیرے لیے لے کے آئے گی کالے ہمشی چوڑی ناسوں والے بدماش دفعہ جا نہیں کرنی میں نے شادی پیار باتا رہا ہوں دیکھ لے پشتائے گا بعد میں بڑا بجتا ہوں گے بھی رہا باد میں بڑا بشتا ہوں گے بعد میں یمیر تم مکے نہ کھا رہیں وہ ٹیکسی والے کو میں نے کال کر دی تھی وہ تو آگیا چلو میں نکلتا ہوں ہاں جا جا ٹھیک ہے جلدی جا شابش بعد میں رشتہ نہیں ملے گا ہاں بھائی میں جے لے جاؤ منڈ میں پاس منڈی ہاں منڈی کونسی منڈی بھائی بکرا منڈی اچھا اچھا صحیح صحیح چلے میں آپ کو لے جاتا ہوں بکرا منڈی نے ادھر وہ قربانی منڈی ہے ایک جگہ سینڈی شور کی منڈی اچھا اچھا وہ شور جہدار ہوتا ہے اچھا اچھا شور ہوتا ہے جہدار بیوی بھی ہوتی ہے چلے میں شور بیوی بیوی اور شور کی بہتنے کریں دیکھیں کیوں تجاز بیوی نے مارا ہے ہاں یار دماغ خراب کر دیا شور مچاتی تھی پھر میں بھی شور بن گیا اور مارنے پڑا تو آگئی سے ڈنڈے اٹھا کے مجھے مارا ہے آج کو مجھے بھی مارنے والی ہوتی ہے کیوں بھائی 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 شادی نہیں ہوئی میری یار مار کھانے کا دل گار رہتا ہے میں مارتا ہوں ابھی ہاں ہاتھ اٹھائیں میں بتا رہا ہوں بتاو کیا مارنے میرا مطلب کہا مارنے بتاو وہ تو میں تو یہ بتاتا ہوں مار کے کہاں مارنے ہاں اچھا اچھا چلیں چھوڑیں بھائی ابھی آپ کو لے جا منڈی لے ہاں ہاں ناراض ہو رہے ہیں میری جان میرے بھائی میرے ہاں میرے جانے منڈ جلدی کر یا باقواس کر رہے ہیں فضول باقواس نہیں کر رہے ہیں اوے باقواس نہیں کر رہا شادی کیوں یہ تو یہ کریں گے ابھی دفع ہو جائیں دماغ نہیں کھائیں یار یہ تو بارش شروع ہوگی اب کیا کریں گے ہاں ہاں میں بھی وہی سوچ رہا تھا یک دم اتنا ڈا ڈا میل ہے پہ آئے ہاں ہاں بارش بہت تیز بارش ہو رہی ہے کیا بولتے ہو یار تم مجھے سمجھ نہیں آتی ہے میری زبان ایسی ہے زبان ایسی ہے اچھا پنجابی پکوڑے کھانے بیٹھ جائیں سامنے ہوتل ہے ہوتل چھوڑو تم ہوتل چھوڑو فیلال لے کے جاؤ سامنے ٹھیک ہے شورم لے کے جاؤ صحیح ہے ٹھیک ہے ہاں وہاں پہ مجھے تھوڑا سا کام ہے وہ مینجر کو فارق کروں بس کام شاہم اس نے کرنے نہیں ہے نکال دیتے ہیں کریں کریں سر ہاں نکال دیتے ہیں یا اسے بھی گھر کے کاموں پر لگا دیتا ہوں جیسے تمہیں لگایا ہے چپڑاسی بنا دیا ہے نا ہاں بس میری تو زنگی خراب ہو گئی ہے چلو کوئی نہیں پیسے تو کمار رہو نا زنگی خراب ہو گئی رک جاؤ چلو یار میں اس سے بات کر لیتا ہوں یہ کھڑا ہے سگرٹیں پی رہے ہیں یہاں پہ کچھ رہا ہے السلام علیکم سر کیا آرہے ہیں علیکم السلام یہ سگرٹیں پی رہو بہت اچھا کام کر رہے ہو بھئی سر میں نے کہا شورم کے اندر پینا تو اچھی بات نہیں تو باہر آکے پیتا ہوں باہر آکے پیتا ہوں اے غیرت آدمی اچھا وہ میں نے تمہیں کہنا تھا کام شام کرنا ہے کوئی نہیں سر کام کر رہو نا کلائنٹس وغیرہ آ رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں کلائنٹس وغیرہ مجھے تو آج تک نہیں نظر آئے نہ پیسے ملتے ہیں نہ تمہاری کال آتی ہے اور یہاں پہ بس اکیلی گھوم رہے ہو پیسے کر رہے ہیں سر آپ پوچھنے ہی نہیں آتے بھئی بندہ چکر ہی لگا لیتا ہے دن میں میں کیسے چکر لگاؤں میرے اور تھوڑے کام ہے میں آپ پہ میرا ہی شورم پتا ہے تمہیں کتنے کا ہے سر سب پتا ہے لیکن ابھی شپمنٹ مگانی ہے بہت سارے کلائنٹس ہیں میرے پاس چلو یہ اچھی بات ہے لیکن ابھی کام کرو جب تک کوئی کام نہیں آتا تو کام کرو تم ہمارے ساتھ چلو گھر میں ٹھیک ہے وہاں بہت سارے کام ہیں یہ جو میرا سیکیورٹی گارڈن ہے اسے میں نے ڈرائیور بھی بنایا ہے مالی بھی بنایا ہے دھو بھی بنایا ہے ہر کام کرواتا ہوں گھر کا ہاں اور ادھر تو ایسے کھڑے چرسی کا ہاں تمہیں کام نہیں ہے سر دیکھیں یہ انپڑ آدمی اس کو کیا پتا ہے اس کو تو بولنے کا سنس بھی نہیں ہے بولنے کا سنس دیکھو تمہیں بھی نہیں ہے سمجھ آئی نا سر میں میں تھوڑا سا نا ابھی نیا نیا پڑھا ہوں تو اس وجہ سے نیا نیا نہیں پڑھے ہو تم نوی فیل ہو جاہل آدمی سر میں تو نوی فیل ہوئی یہ تو جاہل ایک بھی نہیں پڑھا اچھا چلو یہ ہے کہ شپمنٹ شپمنٹ آتی ہے تو مجھے کال کر دے نا گاڑیاں اگر صحیح نہ ہوئی نا کوئی بھی گاڑیوں میں چیک کرنا ہے کوئی بھی ان کے اندر ڈیفیکٹ ہوا تو بتا دے نا مجھے صحیح ہے باقی ماؤٹو بدماشی نہ کر میں بڑا مار ہوں گئی جیسے میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہیں یہ حضور لڑائیاں کرنے لگ جاتے ہیں چلو بھئی میں آگے آگے ہو کے بیٹھ رہا ہوں چل چلا تو چلو یا چلدی سے بیٹھ جا چلو یا آرام سے گاڑی چلا انسانوں کی طرح بدماشی کر رہا تھا بیٹھا کے جلدی کر فضول لڑائیاں نہیں کرو یہ ابھی ادھر ہی کام کرے گا چلو نکلتے ہیں ہم لوگ پھر یہ نکالو گاڑی آرام آرام سے چلانا چلو لے کے چلو گھر ادھر بھی کام ہے دوسرے شو روم پہ بلکہ لے کے چلو آئی ڈی ایکس پہ ترجیہ سے فضول بندوں کو نوکری پہ نہ رکھا کریں ہاں ہاں تیرے جیسے فضول بندوں کو یا جو کھڑا تھا میں نے جب کھڑا تھا تو تو بہت کام کا بندہ ہے نا فضول بکواس کرتے رہے تو کبھی آج تک کام کی بات کی ہے تم نے آپ کی باجی وہ کیا نام آپ کی بیوی ہیں باجی آما میری باجی ہیں میری بیوی کو میری باجی بنا رہا ہے بکواس کم کیا کر تو لے کے جو مون پہ آتا ہے بولتے ہی جا رہا تو لے کے جا رہا ہوں بدماشیوں دکھا رہے ہیں بدماشیاں تو تو دکھاتا میں سبر کر تیری سروس کرواتا ہوں چلو بیٹا جانور کو تو میں نے اندر کھڑا کر دیا اب یہ بارش اندر نہیں آئے گی ٹھیک ہے جی کیا بتا بارش آ جائے نہیں آتی بیٹا ٹینشن نہیں لو جانور کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بڑا خوش ہو رہا ہے بارش میں دیکھ نہیں رہے کتنا خوش ہو رہا ہے لیکن یہ لکڑی ہیں اس میں سے سارا پانی آ جاتے بیٹا ٹینشن والی کوئی بات نہیں ابھی میں گھر جا رہا ہوں میری بیوی امی نے کال کی ہے کہہ رہا ہے آ کے ہانڈی بناو چلے ٹھیک ہے آپ پھر چلے جائیں ہاں وہ اپنی امی کے گھر جا رہی ہے تو میں نے جا کے ہانڈی شانڈی بنانی ہے بھانڈے شانڈے دھونے ہے ٹھیک ہے اچھا تو اپنے بیٹے کو بھی کھلانا میں کہہ رہا ہوں تو بھی آجا تو کھیل لے نا دانیال کے ساتھ ٹھیک ہے میں بھی آجاتا ہوں ہاں جی بیل تو ایسے بھی اب بیٹھ گئے ہیں نا ہاں نا اب یہ بیٹھا ہوئے اب یہ رات تک کی کدھر اٹھے گا ٹھیک ہے جے صحیح ہے چارہ وغیرہ میں نے اس کو ڈال دیا کوئی ٹینشن والی بات نہیں آجا آجا ہم دون جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھی آجاتا ہوں آپ کے ساتھ اپنے ماموں کے ساتھ آہ نا دالیان کے ساتھ بھی کھیل لوں گا آہ یہی بات ہے نا بیٹا دیکھا آپ گھر پہ ویسے بھی کوئی بھی نہیں ہے سارے گئے دے گئے اس کا نام کے دالیاں ڈالیا نا بیٹا دانیا نام ہے اس کا چاچے دڑیاں اتنا پیارا نام رکھا ہے میں نے اپنے بیٹے کا اور تو ہر وقت اس کو بگاڑتا رہتا ہے شرم نہیں آتی سوری سوری ماموں میں تو مذاج کر رہا تھا خون Swift مزاج کر رہا تھا بیٹا میرے بیٹے کا نام بھگار دائی بار بار اچھا اچھا ماموں اب تو آپ کو بیٹے ہیں نا اس کو ہی پیار کریں گے نا 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 سی تو کوئی بات نہیں ہے یہی بات ہے مامو چھوڑیں بس مامو اب تجھے ہی بات ہے نا نہیں نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی بات ہے مامو جی پڑھائی کیسی جا رہی ہے میرے بچے کی ابھی باتیں گمار ہیں بڑے اچھے سے ہیں جمیل بیٹا تیز ہوتا جا رہا تو ہے بڑا ہوتا جا رہا ہے تم ہو جا جاتی ہے نا مامو جی جب وہ اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اس قرم سے مجا جاتے ہیں بیٹا ایک فلمیں تھوڑی کم دیکھا کرو ٹھیک ہے نا فضول باتیں بتا نہیں کان سے سیکھ جاتے ہیں ہمیشہ ہر مشکل وقت میں تجھے بھی پتہ تیرا مامو جی رہے ساتھ کھڑا رہا ہے بیٹا جی لیکن ابھی تو آپ کا بیٹا پیدا ہو گیا نا اس کو پیار کرتے ہیں بیٹا تین سال ہو گیا اس کو پیدا ہوئے جی جی پر آپ اس کو جہدہ پیار کرتے رہیں گے شہری زندگی اور مجھے تو پیار نہیں کو رہیں گے نا 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 بیٹا سب سے زیادہ پیار میں تم سے کرتا ہوں یہ بات تمہیں بھی پتا ہے نہیں پتا مجھے پتا ہے آپ کونچ گار ہے بیٹا میرا گھر ابھی میں لے کے جا رہا ہوں نا نیا گھر ہے نیا گھر میں تمہیں ایک بار یہ تھا روزوں میں ہاں بس ایک ہی بار گئے تھے بیٹا میں نے بولا بھی تھا تمہیں رہنے آ جاؤ تم آئے ہی نہیں پھر پھر مجھے پاپا ہی نہیں آنے دیتے ابھی دیکھیں ہم آئے ہاں پھر بھی وہ بیشتی کریں گے چھوڑوں بیل کو چھوڑ کے گئے ہو نا آہ یہی کام ہے تمہارے ابے کاباس اس کو نا ہم دونوں کی جوڑی اچھی نہیں لگتی جی جی ویسے بھی اب آپ تو اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں بیٹا دیری بیٹا تمہاری شادی ہوئی نا اور تمہارے بچے ہوئے تو تم نے اپنے بچوں کو پیار کیا پھر میں پوچھوں گا تم سے تو میں تو حق بتا ہے نا تو میرا حق نہیں بانتا اپنے بچے کو پیار کرو آپ تو بانجا ہے نا میرے کو ہی بانجا ہے تو تمہارا مامو نہیں کیا میں نہیں کیا تم کیوں پیار کرو کے اپنے بچوں کو ہاں یہ بھی ہے اٹھا اٹھا کے پھینکنا ان کو ٹھیک ہے کیوں اچھی بات ہے نا بیٹا ابھی تو مجھے ثبوت ملے گا کہ تم مجھے کتنا پیار کرتے ہو چھوٹے چھوٹے ہوئیں گے بچارے مار جائیں گے ہاں تو دانیال کونسا بڑا ہے وہ بھی تو چھوٹا ہے چھوٹے چھوٹے ہوئیں گے چھوٹے چھوٹے چوچے کے جتنے ہوئیں گے چھوٹے کے جتنے ہوئیں گے ہاں یہ زیادہ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے ہاں مجھے کیا بتا ہے کیوں انتے چھوٹے ہوئیں گے بات نہیں بیٹا اتنے بھی چھوٹے نہیں ہوگے تھوڑے بڑے ہو جائیں گے پھر مارنا ان کو ٹھیک ہے بیٹا میرا خیر آنے والا ابھی میں اپنا خیر دکھاؤں گا دانیال سے ملواؤں گا دانیال سے دوستی کرو اسے پیار محبت بڑھاؤ وہ پیار محبت کرتا نہیں ہے گالیاں دیتا ہے پھر ماروں گا اس کو بیٹا مارنا نہیں ہے دیکھو اس کی امی پھر مجھے مارے گی پھر اچھا لگے گا تمہیں دیکھیں نا آپ اس کو چمجاتے ہی نہیں ہیں گالیاں دیتا ہے بڑی بڑی بیٹا چھوٹی چھوٹی گالیاں دیتا ہے کتا سے آگے تو اس کو گالی نہیں آتی ہاں ماں باگ کی گالیاں دیتا ہے اور پھر رونے پڑ جاتا ہے خود بیٹا تو کیوں دیتا اس کو گالیاں تو نہ دیا کیا نا گالیاں میں بھی تبھی راگی سے چھوڑوں گا تو نہیں نا اس کو بیٹا تم پیار سے سمجھایا کرو اس کو کہ دانیال یہ غلط بات ایسے بولا کرو جی ٹھیک ہے یہ گاڑی کتر لے گ جا رہے ہیں مامو بیٹا یہ تو آؤٹ اوف کنٹرول ہو رہی ہے بیٹا ایک سکن ایک سکن ایک سکن ایک سکن ایک سکن بیٹا بس میں اوپر چاڑا آ رہا ہوں یہ تو کھائی میں جا رہی ہے فجان مامو بیٹا ٹنشن نہیں لینی ٹنشن نہیں لینی مرے بچے فجان مامو فجان مامو بس بس بیٹا کچھ بھی نہیں ہوا میں نے کہا ابھی میں مار جاؤں گا نہیں نہیں ایسے تھوڑی نہ مارو گے بیٹا اتنے بڑے ہو جاؤ گے بڑے ہو جاؤ گے دانشان ٹوڑ جائیں گے پھر جا کے کہیں مارو گے کیا پتا جندگی موت کا کوئی پتا نہیں ہوتا کیا پتا کبھی چھوٹے پہلے مار جاتے ہیں آئے جمیل بیٹا اسی باتیں نہیں کیا کرو کیوں کیا پتا آپ سوچ رہے ہوں کہ چھوٹا دانیال پہلے مار جائے نا نہیں نہیں دانیال تو اللہ تعالی اس کی زندگی میں برکت دے دیکھ لے نا پھر آگ کی داڑی میں تو تنکا ہے نا چور کی داڑی میں تو چنکا ہوتا ہے چنکا بیٹا پھل میں کم دیکھا کرو میرے بچے پتا نہیں کون پڑھاتا ہے یہ پٹیاں تو میں مجھے سمجھ نہیں آتی ماما بتاتی ہے کہ مامو اب تمہارے پر آئے ہو گئے پیٹا تمہاری ماما کو میں جا کے سعی کرتا ہوں میں بولوں گا بچے کو کیا پٹیاں پڑھا رہی ہیں باجی وہ کہتی ہے بس اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں بس سعی ہے میں آئندہ سے دانیال کو پیار ہی نہیں کروں گا اپنی بیوی کو پیار کرتے ہیں ہر کڑائی مور اپنی بیوی کے نوع کروں تو کس کی بیوی کو پیار کروں یہ کیا غلط چھلت بچوں کے شاہد آپ باتیں کرتے ہیں تو غلط بات ہوتی اپنی بیوی بچے کو پیار کرنا یہ آپ غلط چھلت میں شاہد بات نہ بتائیں بیٹا غلط بات تو میں نے تم نے کی ہے میں تو چپ چپ جا رہا تھا کھر لے گے دیکھو تم نے شکویں شروع کر دی ہیں کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا پیار نہیں کرتا اتنا تو پیار کرتا ہوں بیٹا آپ کا گار اتنا دور ہے ابھی مجھے چمی کر کے بھی گن رہے ہیں آپ اچھا بیٹا آئندہ نہیں گنوں گا آئندہ سو تک چمیا کروں گا اور ایک چمی بھی نہیں گنوں گا آہ شو تک گن کے کرنا اور پھر ایک بھی نہیں گنا شارہ جھوٹ شارہ آک جھوٹ ہے اور مجھے پتہ چل گئے بہت تیز ہوتا جا رہا ہے جمیل تو بہت تیز ہوتا جا رہا ہے آہ چلے میں تو آج کل پڑھائی کر رہا ہوں پڑھائی میں نے چھوڑ دیئے پڑھائی وہ کونسی پڑھائی وہ جو تفیر ہو گئے چیٹنگ کرتے ہو پکڑا گیا سونا آہ وہ چھوڑیں خیر وہ خیر کیوں چھوڑے ہیں بتا نا کیا کر رہا تھا آہ پڑھائی کر رہا تھا ٹیچر نے شارہ جھوٹا جام لگا ہے بیٹا پیپر دیتے وقت پڑھائی نہیں کرتے اس وقت لکھائی کرتے ہیں خالی آہ شارہ ٹیچر نے جھوٹ بتایا ہے آج 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 آ یہ آپ کا ڈوگی ہی میرے ڈوگی اور سنا کیا حال ہے بوٹی کھا نہیں ہے بوٹی میرے اس میں کھڑا کیا ہے تو اندر کھڑا ہو جانا آندہ ہے بوٹی کھا نہیں ہے اپنی بوٹی کھا چل پھٹ اس کو آپ کچھ کھلاتے نہیں ہیں جے تو پتل ہو جائے گا کھلاتا ہوں بیٹا پتے شتے لا کے دیئے میں اس کو کھاتا ہی نہیں ہے اس کے چلیں بہت پیارا سٹیمنگ پول اچنا پیارا ویو آتا ہے بہت پیارا آتا ہے تمہارے گھر سے آتا ہے ہاں مائی چھت پہ چڑے نشارہ مولا نظر آتا ہے اچھا مامو کتنی تیز بارش ہو رہی ہے اب تو دہ نیال ہمارے گھر نہیں آشکے گا ہاں بیٹا بارش تو بہت تیز ہو رہی ہے کہ ہے کدر یہ میرا پیارا راج دلارہ میرا پیارا بیٹا کیا کر رہا ہے ادھر آج امیل یہ دیکھ کیسے ڈانس کرتے ہیں بیٹا بیٹا باپا آئیں گے نا آپ کا وہ پیمپر چینج کریں گے دور ہو کے ناچو چلو میں نے پیمپر میں پوٹی جی ہے پپا جی اے تو بھی میرا بیٹا اتنا خوش ہو رہا ہے ڈانس کر رہا ہوں اچھا جمیل کو ڈانس تو دیکھا ڈل بھر ڈل بھر ڈل بھر ڈل بھر مامو جی میں تو بُرا ڈانس کر رہا تھا نا یہ بچہ کم تھا جو آپ دونوں گدی آگئے ہیں شور کرنے میرے سر میں دردیں کیا ہوگئے نیلی تمیز سے بات کرو میرے بھانجے سے تو تمیز سے بات کرو کیا ہوگئے سر میں دردیں باہر جا کے شور کریں اچھا باہر جا کے شور کرتے ہیں آج دانی بیٹا آپ کا پیمپر چینج کروں آجا میرا بیٹا آجا شاوش شاوش جلدی سے کرنا چینج پیمپر بیٹا بھی کر دی ہے چینج چلو سیدھے ہو جا سیدھے ہو جا شاوش اچھا اچھا پوشنوں میں جا کے کرنا تھا نا چینج بیٹا باہر اتنی تیز بارش ہو رہی ہے بارش میں جائیں گے نا نمونیا ہو جائے گا بارش میں باہر نہیں جاتے اچھے بچے نہیں ہوتا نا ببا جی بیٹا آپ کو نا میں ادھر ٹی وی پہ کارٹون لگا کے دیتا ہوں ٹھیک ہے چا چلے ٹوم اڈ جیری دیکھو یا پھر پنک پینتھر لگا دوں ٹھیک لگا دیں بللی چویا بللی چویا دیکھے گا ہاں اچھا میرا چویا بللی چویا دیکھے گا فیڈر بناوں فیڈر بناوں آپ کا ہاں آجا جمیل دانیال کو فیڈر بنا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوکھ لگ رہی ہے مامو ٹھیک ہے بیٹا اس کا فیڈر تھوڑا سا تو بھی پی لینا ٹھیک ہے جے صحیح ہے ہاں بیٹا آپ ایک کام کرو نا آپ مجھے سبزیاں کٹ کے دو میں ہانڈی بناتا ہوں صحیح ہے سبزیوں سے کونشی ہانڈی بنتی ہے مامو بیٹا سبزیوں سے بناتا ہے نا آپ پیاز کٹ کے دو ٹماتر کٹ کے دو ٹھیک ہے یہ سبزیوں ہوتی ہیں ہاں تو کیا ہوتا ہے بیٹا فروٹ ہوتے ہیں یہ فروٹ ہوتے ہیں پھار فروٹ بیٹا بہت سیان ہے ہوں میرے بچے آپ تو یہ دیکھو مگزین لا کے رکھیں میں تمہاری مامی سے چھپا کے ادھر رکھتا ہوں یہ تو ریسپی والے مگزین ہیں بیٹا ریسپی والے ہیں یہ دیکھو سائیڈ پہ جی یہ ریسپی ہیں اور ساری اوپر لڑکی ہیں جی تو پیاری لڑکیاں ریسپی بتاتی ہیں بیٹا آج کل ہر کام لڑکیاں کر رہی ہوتی ہیں اچھا اچھا یہ بات ہے شہی شہی چالو میں تو میں کھانے کے لیے کچھ دیتا ہوں بسکٹ کھانے ہیں مامو اکاؤں کرتے ہیں پیزا بنا لیتے ہیں پیزا بنا لیتے ہیں ہاں بت مجھا آئے گا بنانا آتا ہے ہاں مجھا آتا ہے نا کیسے بناتے ہیں بیٹ میں وہ ڈالتے ہیں نا چیز اچھا چیز ہاں چیز تو پڑی ہے بیٹا میں لے کے آتا ہوں دانی کی چیز کل بچی تھی نا وہ لے کے آتا ہوں اور چیز نہیں پانچ پیولی چیز نہیں دوسری چیز ہوتی ہے کونسی چیز بیٹا وہ چیزیں کے اندر ڈالتے ہیں نا فجان مامو آپ کو ایک دو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا بیٹا ایک کام کرتے ہیں آرڈر کر لیتے ہیں پیزا بیٹا یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے بیٹا لگتے تھوڑا لیکن بہت پیارا ویو آتا ہے آرڈر سے بارش کتنی پیاری لگ رہی ہے بیٹا جمیل بیٹا جی جی مامو بیٹا جا کے دروازے پہ دیکھو میرے کال سے پیزا آگیا اچھا یا نوکر ہی بنا لیتے ہیں آج کل تو مامو بالکل ہی سوالہ جا کے دیکھتے ہیں یا بھائی کون ہے کون ہے کون ہے پیزا لیلا بھائی کی شارک تو کدھر آئے جیت میں دوش شارک ہے شارک کیوں آئے میں تو پیزا ڈیلیوری کرنے آئے تھا پیزے کا آڈر آئے تھا چھوڑ دی ہے میں بھی فیل ہوگی ہوں چیٹنگ کرنے کا ٹائم پکڑا یہ تھا اچھا باقی باتیں چھوڑ ادھا رہا کیوں کیا ہوئے یہ میرے ابو نے لے کے دیا ہے پیزا ڈیلیوری کے آپ آتے ہیں آج چیک کروں ہی جو رہا آیا ہے مجھا مجھا آیا ہے آیا ہے مجھا آیا ہے مجھا بڑا تیز ہے جی تو اے روک 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 پیچھے ویٹ پیچھے ویٹ جلدی کر چیک کر دے تھوڑا آج بڑے دینوں بعد مجھے کوئی چیز تیری مل رہی ہے میں پاپا کی لینڈ کروزر بڑی چلاتا تھا نا اس ٹیم تو ہاں یار مزے کی گاڑی مزے گئی تھی یہ بھی مجھے کہہ یار اے ہوئے کتنا مجھا مجھا آ رہا ہے نیا خراب ہو جائے گا یہ خراب ہوتا یار پیچھے ڈیلیور کر رہا ہے تو تو کہہ رہا تھے ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا پیچھے ڈیلیور کرنے والا چھوٹا آدمی ہوتا ہے راستے سے آدھا خود کھا کے آتا ہوں بغارت آدمی ہاں میں تیری کمپلینٹ کرتا ہوں اچھا اچھا سوری یار سوری تیرے والا نہیں کھایا باقی کھاتا ہوں ہاں میں والا اگر کھایا ہویا نا اوپس سے وہ کھالے کھالے جو ہوتے ہیں آلی جو وہ کھالے دے نا تو مجھے پتہ چال رہا ہے شبر کار تیجی میں بتاتا ہوں اچھا چل میں تو ابھی منڈی جا رہا ہوں تو اپنا پیزا پکڑ اور جا یہ گاڑی کے اندر میں نے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے جار تیرے شہی مجھے ہیں پھر نے جاتے آرام سے ہیں ہاں یار بس چل شہی ہے جار بہت اچھی بات ہے جار میں بھی آؤں رک جا میں مامو سے پتہ کر کے آتا ہوں رک جا جلدی گا میں پیٹرول جا رہا ہے ہاں میں آ رکھ جا چالو یار دروازہ میں نے کھول دیا اب جلدی سے جاتا ہوں آنے مامو سے پوچھتا ہوں اگر مامو اجازت دے دے نا پھر تو مجھے آ جائے گا مامو فیان مامو آہاں بولو بیٹھا کیا ہوگا وہ میں دوست ہے وہ پیزا ڈیلیوری کرتا ہے نا اچھا پھر کیا ہوگا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر منڈی آنے آپ لوگوں نے تو وہ جا رہا ہے کیا یار تیرا دوست ہے پھر بھی پیزے کے پیسے لے رہا ہے ہم سے میں اسے کہہ تو ماف کر دے گا اگر آپ مجھے جانے دے نا منڈی تو ماف کر دے گا نہیں بیٹا کہہ لے تو میں آپ کو نہیں جانے دے سکتا پتہ نہیں کیسا دوست ہے آپ کا اچھا دوست ہے اچھا دوست ہے مامو میں ساتھ چلتا ہوں آپ کے ٹھیک ہے چالیں آ جائیں میں پتہ کروں اس سے آپ شاتھ آ جائیں یا نہیں آہاں ٹھیک ہے ویسے بھی کس چیز پہ آیا ہے وہ وہ موٹر سائیکل پہ آیا ہے بیٹا بھائی رہتنی تیز بارش ہو رہی ہے موٹر سائیکل پہ جانا تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس ٹائم پھر اسے بھی گاڑی میں لے جائیں آہ یہ سہی ہے اس کو بھلا موٹر سائیکل اندر لگا دے میرے گھر میں اور ہم گاڑی پہ جاتا ہے سہی ہے اس کو میں بھی تو بتاتا ہوں نا ہماری کتنی تانکت ہے میں بتاتا ہوں نا میرے فجان مامو کے پاس گاڑی ہے بچارہ موٹر سائیکل پہ شوکہ ہو رہا ہے وہ دیکھو ویلیا مار ہے غریب نے پہلے پہلے نوہ لیے نا بچارک کے کیا کریں جار پیسے کمار ہے تو جمیر چک کر اوے رک جا میری بات سن جار بول تو اتنا غریب ہے یار تو میں سوچ رہوں تو موٹر سائیکل پہ نہیں گاڑی پہ آجا ہمارے ساتھ نہیں نہیں میری گاڑی پہ بیٹھنے کا شوک نہیں ہے موٹر سائیکل اچھا ہے گاڑی سے کونسی کبھی تو بیٹھا ہے گاڑی پہ نا بیٹھا ہوں میرے پاپا کی اتنی بڑی گاڑی تھی کونسی میران جس سے ریس لگائی تھی ہاں ہاں میران تھی نا وہی ہاں وہی وہی اچھے چال چھوڑ یار ابھی وہ باتیں چھوڑ اتر موٹر سائیکل سے میں مامو کو بلاتا ہوں چال ٹھیک ہے بھلا دیں مامے کو جا ایک کام کرتا ہوں میں اس کے ساتھ چلے جاتا ہوں اور مامو کو کہتا ہوں گاڑی میں آ جائیں یہ بھی صحیح ہے مامو فجان مامو آ بیٹا آ جائیں وہ نہیں آ رہا وہ کہہ رہا ہے میں تم موٹر سائیکل میں آوں گا چھوڑ بیٹا دفع کر دیں اس کو ہم دونوں ساتھ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا مامو یہ کیا ہم کیوں جائیں بارش میں ہاں نا یہی بات ہے میرے جمیل کو بخار ہو جائے پھر آ جو بیٹا چلو آ رہا ہوں آ جو گاڑی میں بیٹھتے ہیں یہ موٹر سائیکل لے کے گھوم رہا ہے جی اتنے نقرے دکھا رہا ہے مامو یار آنے دو نا اس کو آ اے تو کیوں مامو بول رہا ہے اس کے مامو میرا مامو میرا مامو یہ دیکھے مامو اس کا پاپا تیرا بھی پاپا بند رہ گیا یہ کیار سے بول رہا ہے مامو کیوں ہو گیا آپ تو اس ہی کر رہے ہیں اس کی ماما میری ماما جلدی چلیں اس کا پاپا تیرا پاپا چالے مامو گلتا کھول کھول کے چلا رہا ہے یہ کیا دوست رکھا ہے جمیر کونسی منڈی لے کے جانے کہلیں مامو جلدی آو بیٹھے کونسی منڈی لے کے جا رہے ہو بیٹھے جی کونسی منڈی جانے ہو بیٹھا بکرامانڈی بکرامانڈی جانے کونسی جگہ پہ جانے ہیں بیٹھے دس بکرامانڈیاں لگتی ہیں وہ میٹروں کی پل کے نیچے جو لگتی ہے اچھاچھاچھاچھا مامو یہ تو اتنی رات ہوگی ہے پہنچتے پہنچتے ہاں بیٹا یہ تمہارا دوست اتنے لمبے لمبے راستوں سے لے کے آیا ہے ہاں ابھی پاپا بیشتی نہ کریں ہم لوگوں کی ہاں تیرے ابو نے ابھی پوچھنا تو ہے کال کرے گا ہاں بیشتی کریں گے میں بتا رہا ہوں ڈنڈے بھی مارتے ہیں مجھے یہ دیکھو منڈی آگیا ہے اور یہ تمہارا خوتا دوستی آگیا آجو آجو شارک بیٹا آجو آرہ مامو یہ مامو بلاتا نے مجھے اتنی چڑ چڑتی ہے بلاتا بھی ایسے ہیں مامو آجو بیٹا جمیل کون سا جانور پسند آرہے ہیں جی دیکھیں براؤن کلر کا براؤن کلر کا کتنا خوبصورت ہے وہ کالا والا دیکھو اس کے سینگ کتنے پیارے ہیں آپ جیسا لگ رہا ہے مامو بس کر دے شارک بیٹا چماٹ کھائے گا میرے سے جبرداشت ہے نا مامو بیٹا بہت پیارے ہیں شارک آپ نے کون سا والا لینا بیٹا یہ ان میں سے ماشاءاللہ کالا والا پیسے ہیں جیب میں اوقات ہے لینے کی دیکھیں اس طرح تو نہیں کریں غریب لوگ ہیں لیکن بکرہ سوا کرتے ہیں میرے ابو ماشاءاللہ بڑا والا تو بیٹا بکرے تو ابھی آئے نہیں ہیں آپ ادھر لے کے آگے ہو بیلوں والی منڈی میں ہم تو بیسے گھومنے آئے ہیں گھومنے آئے ہو ہاں جی اچھا مجھے لگا تم نے جانور خریدنے مامو ہم لوگ چرف دیکھنے آتے ہیں در گھومنے مستیاں کرنے اچھا مستیاں کرنے بیٹا کسی دن کوئی بیل وغیرہ مچھا رہ گیا نا پھر بتائے گا بہت پیاری منڈی لگی ہوئی ہے یہاں پہ تو ہے نا ہاں منڈی تو بہت خوبصورت ہے جانورو کریٹ بتا کرے نا مامو ہاں بتا کرتا السلام علیکم بھائی علیکم سلام جی فرمائی بھائی یہ بیل کتنے کا ہے یہ بیلے پچاس لاکھ کا پچاس لاکھ کا بھائی بہت مہنگ ہے بڑا مہنگ ہے بڑا مہنگ ہے ارس تغفر اللہ چچا ماف کرو اللہ سے مافی مانگو مہربانی کرو یہ دس لاکھ کا بیلے پچاس لاکھ کا بیچ رہے ہو بیٹا دس لاکھ کا ہے تو آپ لا دو مجھے دس لاکھ کا میں بھی بیچوں تا غیر ٹھیکے دفعہ ہم نے نہیں خریدنا ہے تم سے بس نہیں بتا تو پھر چھوڑ دو شارک منحوس کے بچے کیا کر رہے یار تو نے لینی ہے نہیں کوئی چیز تو کیا کر رہے مہمو جی مہنگا بیچ رہا تھا میرے پیارے مہمو یا یہ میری نکرے چڑھا رہے تو میں نہیں مزاق کر رہا ہوں مجھے ابھی سمجھ آ رہی ہے یہ دیکھو یہ کتنا پیارا براؤن والا بیڑا یہ براؤن والا ہاں کتنا خوبصور ہوتے کتنی پیاری آنکھیں سارک بیتے سارک بیتے ہاں جی ہاں جی میری لیے ذرا فروت لیا تربوز تک لگوا کے چکری لالے مالے میتھے یا نہیں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم بھائی یہ تربوز کس طرح کلو ہے ملیکم سلام تربوز بھائی جی دو سو روپے کلو اے ساٹھ روپے کلو تربوز بھائی پاگز بھائی باری شوگی ہے منڈی کا ریٹ اٹھ گیا ہے اوبر اچھا منڈی کا ٹھیلہ لگا کے بیٹھے منڈی کا ریٹ اٹھ گیا ہے بھائی فروت منڈی بولنا ہے اس کو سبزی منڈی فروت منڈی سبزوں کے اوپر کدھر چل رہے ہیں پیچھے ہٹ سبزیاں نہیں فروت ہیں اچھا ایک بات بتاؤ ٹک لگا کے دوگے ہاں ٹک لگا کے دوں گا آپ کے سر میں ٹک لگا کے دوں گا بھائی یہ کیلہ لے لو اور دو مالٹے لے لو یہ تم میرے سے سنتے ہو کچھ جلدی کرو ٹک لگا کے دو ہاں ٹک لگا کے دیتا ہوں بھائی رکو رکو ٹک لگا کے دیتا ہوں میں خود اٹھا کے دیتا ہوں تم اچھا سو تربوز تم ایسا ہی گلدے نکال کے دیتے ہو ہاں صحیح ہے صحیح ہے یہ چھوٹے والا اٹھاؤ بھائی بھائی کتنے کلو چاہیے آپ کو یار چاہیے تو پانچ کلو ساو لیکن یار یہ سارے پیلے پیلے ہیں خراب خراب ہیں بھائی لے جاؤ دیکھو میرے گھر پہ بچے بھوکے بیٹھے ہیں ان کو کھانا کھلانے ان کو تربوز کھلا فروٹ کھلاو یار موٹے ہو کچھ یہ خراب فروٹ ہے ان کو نہیں کھلاتا بے کار آدمی زلیل کے بچے بیچ رہے تو بھائی لے جاؤ دیکھو آپ کعبہ بلا رہے ہیں وہ بھی کہے گا خوش ہو جائے گا تربوز کھا کے پانی یا سوسار ہے میرا جی جی کیا ہوا بابا جی بیٹے جلدی کر لیا تربوز بس پھر پیک کرو 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 بیٹے پورا ڈال دیں ہاں ٹھیک ہے میتھے میتھے لائے مالے لیاو بیٹے ہاں پورا कریٹ چھنے شکریہ بھائی شکریہ کتنے مئسے بنیں گے ہزار روپیا ہاں ٹھیک ہے شکریہ شکریہ بھائی شکریہ میں رکھتا ہوں میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے بھائی آتی جاتے رہ کرو اچھے فروٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آتے جاتے رہ کریں گے آتے جاتے تیرے موہ پہ تھپڑ مانوں گا ہاں بیتے کیوں کیا ہوا تھپر کی کیا بات کر رہا ہے سارے پیلے تربوز رکھے ہیں اس منحوس کے بچے نے رکھ دیئے تربوز ما شا اللہ کوئی نہیں بیتے پیلے ہو یا جیسے بھی ہوں ہم تو کھا جائیں گے اگر زیادہ پسند نہیں آئے پروسیوں کو دے دیں گے ہاں با ساپ کے باس تو پیسے زیادہ آئے ہوئے نا تینشنی لے بچے تو لے کے دے گا نا میرا بچے تو بچہ شچاری ہو دامود دامود ہے اچھا دامود ہے یہ تیرا نام کیا دامود نہیں بیتہ داؤود ہوتا ہے وہ ببا جی بکواس مہت کر رہا ہے آپ بکواس کر رہے ہیں بیتے ہے हاں یعنی مذاق کر رہا تھام بیتے کہ مہرہ کو گوست زیدہ پسند ہے گو یا زیادہ پسند ہے ہاں آج گوست بنموا کئے کی رہی تھی وہ ببا جی گوش لے جائیں ڈاٹاabet لے جائیں بیتے لے جائیں مہرہ کو ضرور صح Place مجھے بھی لیں جائیں تو نہیں اورragنے موکر ب strain کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے ابھی تربوز بنانے مہرہ نے کہا ہے کہ ابھی وہ پرہی کر رہی ہے تو منگنی کر لیتے ہیں آگے ٹھیک ہے بیٹے تو سادھی سادھی کر لیں گے بعد میں ٹھیک ہے بیٹے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے چل ابھی وہ گوست لے لے نا رستے سے ہاں گوست بھی لیتے ہیں سبزی وغیرہ بھی لے لے مہینے کا سامان سوچ رہا ہوں آجی لے لوں نا قربانی آنے والی ہے بیٹے ہاں لے 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 بے شکا بھی جا کے گوست بھی فریز کر کے رکھ دیں قربانی بھی ابھی کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹے کیا بکواس کر رہے ہیں زیدی بول دیں سارا گوش ابھی کر لیتے ہیں بیٹے کیا ہوگے جلن ہو رہی ہے اتنے پیسے نہیں ہوتے تو پھر بڑے لوگوں کے ساتھ رشتہ نہیں بنایا کرو گری بھکر چلے میں جار ہوں آپ کو گوست لے لے لیکن دے یہ ذرہ ترک بھر کے لے جاؤں گھر میں مہرہ خود سوگی میرا باپ اتنے پیسے کما کے لائے ہیں بیٹے بھیگ مانگ کے لائے ہیں چا بکواس کر رہے ہیں بھیگ مانگتا ہوں میں تیر سے نہیں نہیں بھیگ نہیں مانگتا آپ تو بادشاہ بننے ہیں بھیکاری تو ہم ہیں بیٹے یہ بات صحیح بات چلے ہمیں جلدی کر لے کے جا سبس جلدی گھر گوست لے کے لیے ٹھیک ہے آنے والا ہے آپ کا گھر بابا جی ٹھیک ہے اور مہرہ کو بیٹا پتہ ہے کیا پسند ہے جا پسند ہے اس کو پسند ہے وہ پیزا آئس کریم بیٹے اچھا بڑی اچھی اچھی چیزیں پسند ہے چلی ہیت والا بھی جا رہا ہے بیٹے وہ بھی لیا چلی ریت والا چلی ریت والا چلی ریت والا تھند میں جو کھاتی ہے نا بورے بورے دانتوں سے میرا مطلب تھند میں کھاتی اچھا لگتا ہے اس کو بیٹے ابھی کیا بتاؤں تجھے بس دانت نہیں رہ نا اس کے نہیں بیٹے میرے اچھا چلی اب یوں تر جلدی کر لے کیا چلی شلی شا بس بلکل بورے بورے دانتوں سے مائرا کھاتی ہے نا وہ تو کل کی بچی ہے بابا بھولا اپنی باتیں کر رہا ہوں گا خود کھانے ہوں گے تربوز بھی اپنے لیے لیا ہے اس کو چکن پسند ہے اور پتہ نہیں کیا کیا یہ پتہ نہیں چلی ریت والا کہاں گیا بھی کر رہا تھا چلی ریت والا چلی ریت والا پتہ نہیں کہاں چلا گیا بارش ہو رہی ہے اتنی سخت بابے نے بھی مجھے بھیج دیا ہے نہیں ہے آپ اسے بتاتا ہوں نہیں ہے چلی والا چلا گیا ہے یہ فروٹ بھی انلوڈ کرنے ہے اس کے گھر میں بھی پہنچانے ہیں وہ بارش میں گیلا کر رہا ہے بابا جی وہ چلی والا چلا گیا ہے بیٹے ابھی جائشہ بشدون کلا اسے ابھی اتنا دل کر رہا تھا مائرا کا بابا جی جھوٹ نہ بولیں شرم نہیں آتی آپ کو اس نے ابھی ابھی دانت نکلوائے ہیں اس کا دل کر رہا ہے بابا جی دانت نکلوائے ہیں تو چلی کیسے کھائے گی بیٹے کھا لے گی وہ اچھی ہوتی ہے دکتر نے بتایا ہے تربوز اتار سامنے رکھ دیئے ہٹا ان کو ہٹاتا ہوں ہٹا پا چلے ہٹا دیئے بابا جی اب آپ ٹرک سائیڈ پہ لگائیں بس بیٹے ادھر سائیڈ پہ لگا دے پھر اندر آ گوشت سے اس بنواتے ہیں تو گوشت لے کے آجا پھر بنا کے کھائیں گے ٹھیک ہے بیٹے بابا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹرک تو دیکھ کے چلائیں ہاں انسانوں کی طرح چلا رہا ہوں بیٹے سبر کر رہا ہی چھلی نہیں لائے نا ابھی مائرہ کو غصہ آ رہا ہے بیٹے ہاں دماغ خراب کیا بے بابا جی مائرہ آپ کے پاس بیٹھی نہیں آپ کو کیسے بسا مائرہ کو غصہ آ رہا ہے کیا پتہ میں ہی مائرہ ہوں بیٹے پھر بے غیرت آدمی سرم تو نہیں آتی اپنے نام پہ پیسے لے رہے تھے آپ اپنے نام پہ پیسے نہیں لے رہا تھا بیٹے وہ تو منگ نہیں کر رہی ہے نا تیری سبر کر رہا ہی رکجل سبر کر بارش مائرہ مائرہ اتنی پیاری اور آپ باتیں کرتے ہیں میں ہی مائرہ ہوں یہ بکواس کر رہے بیٹے مزاگ کر رہا ہوں بابا جی میں نے تو اتنا آجستہ بولا تھا کیا آجستہ بولا تھا بیٹے کچھ نہیں کچھ نہیں بس خس پس آ رہا تھا پاگل آدمی ہوں وہمی آدمی ہوں وہ بولنے کی عادت ہے میں غلط غلط باتیں کرتا رہتا ہوں چلے بھی اوپر آجستہ جل دی کر چھیک ہے ٹھیک ہے میں بنا کلاتا ہوں تیرے لیے اور ماں بڑے شوک سے کہا تھا ہوں میں بھی ایسے مہی کو بتا دیجئے گا جی نہیں بتے دیجئے گا بتے دوں گا ایک پزان گل کے سالے صاحب کے لیے اور ایک جمیل کا اور ایک آمنہ کا ایک تنزیلہ کا اور ایک اس کو بھی تو دینا ہاں تُو نے تو کھایا نہیں ہے میرے ساتھ تو دوبارہ کھا لوں گا میرے بچے کھا لیں گے تیرے بچے کھا لیں گے بھئی تیرے بچوں کا بھی ٹھیک ہے میں نے اٹھایا ہے صحیح ہے بھئی دعا دیں گے آپ کو آپ کی زندگی لمبی ہوگی آپ کو دعا دیں گے چلو لے کے آؤ جلدی کرو انشاءاللہ زندگی تو لمبی ہوگی چلو لے آؤ لے آؤ اپنے بچے کیلئے بڑے پیک کرو آ لائے ہوں بڑے بغیرت آدمی ہوں تمہیں ہاں ہاں میں نے کہا پھر آپ کو بتا دوں ہاں چلو صحیح ابھی نکالو جلدی کرو گاڑی بڑی رات ہو گئی ہے ہاں یار رات تو بہت ہو گئی ہے بارش کتنی تیز ہو رہی تھی ہے اللہ کا شکر رک گئی ہے نہیں تو مجھے تو ڈار لگ رہا تھا آپ کی گاڑی نہ خراب ہو جائے گاڑی میں بیٹھے ہیں جاہل آدمی گاڑی کیوں خراب ہوگی بارش سے وہ اس کا ٹائر شہر خراب ہو جاتے ہیں گندی ہو جاتی ہے یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے اس کو دھلوال آئیں گے صحیح ہے کوئی بات نہیں ہے پھر دس ہزار لے جانا اور دو سو میں دھلوال آنا صحیح ہے ہمارے ہاں نا وہ بارش ہوتی ہے تو پانی جمع ہو جاتا ہے گاڑی بیٹھ میں ڈوب جاتا ہے ہاں ہاں وہ تمہارے ہاں تو اور بات ہوتی ہے نا یہ شہر ہوتے ہیں اندر ایسی بات نہیں ہوتی ہے سمجھ رہے ہو بس جی اللہ ہمیں بھی شہر میں کر دے آر آمین یار باتیں اچھی کرتے ہو تمہیں جی جی ماشاءاللہ کافی سویٹ ہو جی جی سوری سوری یار میں نے بھائی ہو تمہیں کیا ہوگے ناراض کیوں ہو رہے یار میں تو ناراض ہوا ہی نہیں تھا یار بس چلو اچھا خیر فلال ابھی بحث نہیں کرو وہ میں نے کہنا تھا کہ گاڑی دھلوال آنا اور دس ہزار روپے میں نہیں دھوں گا اس پار دو سو روپے دھوں گا اس میں دھلتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ کوئی ڈراما نہیں ہوتا دس ہزار میں پانی سے دھوتے ہو کس سے دھول سے دھوتے ہو کیا دس ہزار میں گاڑی دھلتی ہے ٹینشن نہ لینا مجھے تین سو روپے دے دینا میں صرف اور پانی سے خود ہی دھولا ہاں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے چلو میں تین سو روپے دے دوں گا صرف لیانا اور خود ہی دھولے نا ہاں یہ ٹھیک ہے پہلے اپنے ہاتھ دھولے نا ایسی بھی بات نہ کریں ایسی بات ہوتی ہے چلو خیر ابھی گھر لے کے چلو میں نے کہا یار سالے صاحب محنت کر رہے ہیں میرے جانور کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے قربانی کا جانور ہے تمہیں پتا ہے اس کی اگر اتنی خدمت کر رہا تو میرا بھی فرض بنتا ہے میں ان لوگوں کی خدمت کروں کیوں مائی بھی لے کے گئے تھا ان کے لئے کھانا یہ تو اچھا کیا تھا تم نے میں نے تھوڑا سا کھائے تھا میرا بات کے پھر میں نے کہا ان کو دے تو ہاں صحیح ہے صحیح ہے یہ بڑا اچھا کام کرتے ہو یار تم اچھا بھی جلدی سے لے کے جاؤ ان کو تھوڑا کھانا چاہنا دیں یار رات کے بھوکے بیٹھے ہوں گے بچارے بلکہ صبح کے بھوکے بیٹھے ہوں گے یار طبیعت خراب ہو جائے گی چلو جلدی کرو آپ تو میریج بیورو بھی گئے ہیں سارا کام بھی کیا میں نے تو بہت کام کیا تھک گیا ہوں یار تم کوئی بتاؤ کوئی رشتہ تمہاری نظر میں ہو تمہارے خاندان میں کوئی گاؤں کی ہی لڑکی ہو جائے ہاں میرے گاؤں کی ایک لڑکی ہے وہ گھر میں جھاڑوں لگاتی ہے تو وہ کام کرتی ہے جھاڑوںیں دیتی ہے تو تم ہی اس سے شادی کرو سمجھ آئی نا سار جی ہم جیسے غریب تو صرف دو یا فولڈ کر سکتے ہیں آجھا جھاڑوںیں شاڑوںیں چھوڑو وہ ویسے خوبصورت ہے آہ خوبصورت بڑی ہے اور بولنے میں کیسی ہے بولنے میں تھوڑا گالیاں شالیاں دے دیتی ہے نہیں یار گالیاں شالیاں غلط بات ہے نا آن جی اچھا چلو صحیح ہے چلتے ہیں اور یہ کیا فضان صاحب لائٹی نہیں لگائی بھی اس نے سالے صاحب نے ہاں یہ کیا سالے صاحب کی در اوہ یہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا سنڈے کو کیا ہو گیا اوئے ادھر آؤ اس سنڈے کو کیا ہو گیا یہ تو فوت ہو گیا ہے چیک کر اس کو ادھر آ میں چیک کرتا ہوں یار اس کو کیا ہو گیا سانس تو چل رہی ہے اس کی سب جی یہ تو بیمار ہو گیا جلدی کرو ایمبولینس کو کال کر یہ کیا کر دی ہے سالے صاحب کو میں چھوڑوں گا نہیں سارے دفعہ ہوئے ہیں یہاں سے بغیرت تلیل کے بچے کوئی شرم آیا ہی نہیں ہے جانور مر رہا ہے یہاں پہ جلدی کرو ایمبولینس والے کو کال کر کوئی ٹرک والے کو بلا جلدی کر ہیلو چلو یار جلدی سے بلاتے ہیں یہ کیا کر دی ہے سالے صاحب میں قسم سے اب یہ قربانی کا جانور قربانی سے پہلے حلال کرنا پڑے گا تو بس گائز آج کی اپیسوڈ اگر آپ لوگوں پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرو چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو کسلی ویڈیو میں میں نے لائکس کا نہیں بولا تو آپ لوگوں نے لائک ایم ہی نہیں کمپلیٹ کرو ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں بول رہا ہوں تو جلدی سے لائک کرو ایک ہزار لائک ایم کتنا چھوٹا سائم رکھتا ہوں پھر وہ بھی نہیں کمپلیٹ کرواتے ہو یہ تو خالت بات ہے جلدی سے لائک کرو اور میں ملوں گا آپ لوگوں سے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملوں گا